موسیقی بس جو تاریخ ہے پیدیس کی اس دن تھوڑی سی دعوت کا احتمال کر لیں تو کیا حرج ہے جو ہمارے گہروں کی دیکھا دیکھے کرے میرے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے طریقے میں یہ مہنی کے طریقے میں جو گہروں کی دیکھا دیکھے کرے کہاں سوال پوچھنے کے لئے کہ ایسا نہیں ایسا کر لیں کیوں اس منحوس رسم کو زندہ رکھ رہے کی کوشش کر رہے بہترین دین تمہارا اسلام نے کوئی تصور نہیں ہے کسی کا بات سٹھے یا کسی کا مند دین یا چنن دین خاص دن کر کے منانے کا کوئی رواج نہیں اسلام کے اندر نبی نے منایا عمر عثمان علی نے منایا حسن حسین نے منایا کسی نے نہیں منایا عیمہ عربان نے منایا مہتسین نے منایا ولیا نے منایا اولیا نے منایا نعم نے تو صرف ان کا اور مزاق بات ہے دین کا تم لوگ تمام قسم کی حمد و سلام اور تمام کی تمام بڑائیاں وہ کل کے کل عبادات خالقِ کائنات مالکِ ارد و سما کے لئے لائق اور اسی کے لئے زیوہ ہے اس اللہ وعدہو لا شریک لہو کیلئے جو اکیلہ ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے اللہ وعدہو لا شریک لہو کی بے شمار درود و سلام رحمتِ برکتیں اللہ کے تمام برک جیتہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑا 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 درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں سرورِ کائنات احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و بارک و سلم کی قدمت ہے جنماشت میں یا جینتی اور انگلیس میں اس کا نام برث دے میری عادت کے خلاب میں داریٹ آج موضوع پر آ کر چونکہ وقت ہمارے پاس خود بے کم رہتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ داریٹ میں نے برث دے کیوں نہیں کہا بے کم سے کم لوگوں کو پتا تو چلنا چاہیے کہ جس کو ہم برث دے کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو جنماشت میں ہی کہتے ہیں کچھ اس کو جینتی کہتے ہیں اور کچھ جنم دن کہتے ہیں پچھلے پنگرہ دنوں سے مسلسل یہ اللہ کی مرجی ہے کچھ لوگوں نے تو آکے انفرادی طور پر ہمیں کہا کر اس پر بات ہونی چاہیے اور کچھ اللہ کی طرف سے ایسا ماحول بنا کہ جہاں گئے وہ کچھ نہ کچھ اس تعلق سے کوئی واقعہ رہو ہوں گا مسلسل ایک جگہ میں درستہ ہم وہاں ہم وہاں گئے پوچھا صادقہ ہیں پتا چلا ڈی جے چھے پیچھے پیچھے لوگ جا رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا کہ آج کسی کا ورث ڈی ہے اور کئی قوم کے فکر مند نوجوان ساتھی برابر اسرار کر رہے تھے کہ اس ٹوپک پر بات ہونی چاہیے اور پھر ہمارا بھی اصول ہے کہ جو برائی ابھی کم درجے کی ہو جس پر اللہ رسول کی کم وعیدے ہو حرام تک نہیں پہنچی ہو اس کو خام خوا خود گئے میں لے کر لوگوں میں ڈیسٹس کا مغموق کو ٹوپک نہ بنا لیکن جو برائی سر چڑھ کے بول رہی ہے اور مرد ہو یا عورت بھوڑے ہو یا بچے سب کو اپنی چپیٹ میں لے چکی ہو اور جس کا معاملہ شرق تک پہنچ جائے ایڈ میں جا کر پھر اس پر بولنا فرج اور واجب ہو جاتا ہے تو اب اس میں زیادہ کچھ نہیں کہہ کر اگر اتنا کہہ دیا جائے کہ برث لے کا ایک نام جنماشٹمی ہے تو ایک دیندار مسلمان اس کے پریائے برث لے کے پریائے کو سن کر وہی روک جائے کم بھی ہو اس کے لیے لیکن چونکہ ماحول آج دنیا پرستی کا اتنا ہے کہ جب تک کسی ٹوپک کو اٹھا کر اس کے چترے نہ اڑا دیے جائے تب تک آنکھیں نہیں کھلتی اور پھر برائی جس انداز میں جس تیجی سے آئے اس کا علاج میں اسی تیجی سے ہونا چاہیے تب لوگوں کیا کہت ہوتی بہران برث لے پر اسلام کیا کہتا ہے اللہ رسول کی کیا تعلیمات ہے اس کو سننے سے پہلے ایک بنیادی چیز جو جبریات دین میں سے ہر مسلمان کو پتا ہونے چاہیے کہ میں کس دین کا ماننے والا وہ کیا ہم دین اسلام کے ماننے والے اور دین کا مطلب کیا کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ایک آدمی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کی گوئی دینے کے بعد اب عام مسلمان سوچتے ہیں کہ نماز روجہ حج و چکات کر لی بس یہی دین ہے یہ بہت بڑا دھوگا ہے نماز روجہ حج چکات صرف یہ دین نہیں ہے دین میں یہ ہے سمجھ یہ سب چیزیں دین میں اصل دین کہتے ہیں جابتہ حیات کو نظام جندگی کو اور اس قانون کو جس کے مطابق آدمی اپنی جندگی بسر کرتا دین کا لط اس معنی میں بولا جاتا وہ جابتہ وہ طریقہ وہ نظام وہ قانون جس کے مطابق آدمی اپنی جندگی بسر کرتا وہ اس کا دین ہوتا اب آدمی اپنی جندگی اسلام کے مطابق جئے یعنی قرآن اور سنت کے مطابق جئے تو وہ اسلام پر ہے اس کا پچھلے خدم میں بتائی پچھلی ملاقات میں کہا تھا کہ مسلمان کی لئے چابتہ حیات وہ ہے جو اس کے پیغمبر نے اس کو دیا پوری جندگی وہ اللہ کے رسول کی اتباہ اور آپ کے پیر میں اگرشار دے اسلام کا تقاضی یہ ہے اللہ کی ڈیمانڈ یہ لیکن مسلمان نے اسلام کو بحث دین بحث قانون بحث نجام نہیں مانا یہ اس کا نتیجہ تھا کہ غیر مسلموں کے کلچر سے متاثر ہو کر ان کی پیریوں میں لگ گئے بچوں کی خوشی ایسا خوشی کی ہے ہمارا بچہ بڑی کورنمنٹ میں پڑھتا ہے ایک بڑی اسکول میں میڈیم انگلیش اور چونکہ ہم خود ویل کلچرڈ لوگ ہیں ہماری عزت اور ہمارا کلچر اسی میں ہے کہ ہم برٹ دیم منا سیلیبریسن کریں اچھی انگلیس بولیں اور ویل افٹو ڈیٹ جندگی بسر کریں ہمارا کلچر ہمیں کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوتے بیٹھ دی اور آپ کے بچے کو سکل سے تحلیم ملتی ہے برٹ سے دیکھیں ہم اس سال میں ایک بار اس کی خوشی کے لئے اگر منع لے تو کیا حرج ہے کیک ہی تو کٹا ہے مومبتی ہی تو بجائی ہے چھوٹی سی پائی کی منقت کی ہے اور پھر اگر یہ ویل کلچر جو لوگ سو کال جو لوگ ہے کہ جن کو اپنا کلچر گین مسلموں کی دیکھ دیکھ انتر اچھا لگتا ہے عجیب عجیب ترے کے سوالات چلو آپ کہتے ہو اسلام میں یہ برٹ دے یہ جنم آشمی یہ جینتی یہ جنم دن حرام ہے چلو ہم ایسا کرتے ہیں جنم دن نہیں منت ہے بس جو تاریخ ہے پیدا اس دن تھوڑی سی دعوت کا احتمام کر لیں تو کیا حرج ہے یا یوں کر لیں کہ تاریخ کی پیدا اس کو ٹال لیں اس کے ایک دن بعد کے لے کہا جائیں گھر میں اس کو کٹوا دیں بچے سے بچے کا جیر جائے گا چلو اس میں بھی آپ روکت چلو اس سے بھی ہم ہو کریں کہ اس دن بچے کو گھمال آئے میں کبھڑا پیدا آگے کیا حرج اس میں ایک دن ہے سی کر لیا یعنی عجیب عرکتیں ہیں عجیب سوال ہیں یعنی کہنا یہ چاہنا ہے کہ نہیں تھوڑی سی کنجائز دو یہ جو عیسائی رسم اس کو جندہ رکھنے تھوڑی کنجائز دو میں یہ جو عیسائی وں کا طریقہ ہے اس کو جندہ رکھ سکے مسلمانوں کے بیچ اس لئے تھوڑی کنجائز دو اس لئے عجیب عجیب طریقے سوال اور پھر اس پر سب سے بڑی بنیادی بات کیا کہ بچے کی خوشی عجیب جہن آنے کے لئے ترہ ترہ کے ہیلے اور پہنے تلاش جاتے یہ غلام آنا چاہنیت نہیں تو کیا ہے احساس کم تری ایک آدمی کسی کی دیکھ دیکھ کیوں کرتا اس سے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے دین کے معاملے بہت ٹھیک ہے گنجائش یہ اچھا حافظ ہے اچھا پلان پڑھتا اچھا تقریح کرتا اچھا میں اچھا نمازی ہے پریزکار ہے اس کی دیکھ دیکھ کریں کروں اس کا نمازی بنو روجہ دار بنو یہ تو ایسا سے کم تری ہونا چاہیے لیکن جن لوگوں کو استنگیہ کا طریقہ نہیں آتا ناپاک قسم کے لوگ ان سے ایسا سے کم تری مسلمان وں کا یعنی مسلمان مسلمان سپیریئر دوسری تمام قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا نجس اور ناپاک لوگ ان سے ایسا سے کم تری ان کے جیسا بننے کے لیے ان سے اپنا وہ کم سمجھ دیا ہے ان کے جیسا کب بنوں گا جب ان کے طریقے اور ان کے کلچر کو فالو کروں گا اپنی ان کے برابر کب ہو جاؤں گا جب برد لے منا کروں گا ان کے جیسے بول ہی چالی ہو جائے گی ان کے جیسا رہن سے اکتیار کروں گا عجیب رکھتا ہے یہ گلام مانا جہنیت نہیں تو کیا ہے نجس لوگوں کی اتباع اور کوئی نہیں میں نے پندرہ دن سے کوشش کی کہ تھوڑا سا کچھ کھنگا لاؤ عجیب عجیب چیزوں کا انکشا ہوا عجیب عجیب چیزیں سامنے آئیں اور آپ خود دیکھیں اپنے برسریں بنانے والے خود گوھر کرنا کہ ہے کیا یہ کیا ہے گول کیک بنوا دیا اس پر محمد یا گار دی پھر انجروں کی طرف تعلی معاف کیجئے کہ تعلیہ فیڈ رہ گانے کا کیا آئی تو پتا چلا جب اس کی تحقیق میں گئے اس کو ایجاد کس نے کیا دنیا میں یہ آیا کہا سے دنیا میں بائدل کتاب التخلیق علمہ کہتے ہیں اس کے حوالے سے بتاتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے بارت نے فیڈان میں منائے تھا یہ فیڈان کی سجد پر چلنے والے لوگ اور منائے بھی کیوں شیطان نے اس کے دماغ پہ ڈالی تو خدا بن کے پیدا ہوا اور خدا جس دن پیدا ہوا وہ بڑی چیت بڑا دن تھا لیشت سیلی بیٹ اس نے اس دن سے شروع کر دیا جنم دن کا فاؤنڈر آف برٹ دے دا فیڈان تاغوت سب سے بڑا تاغوت جس نے کہا میں سب سے بڑا رب یہ برٹ دے کا فاؤنڈر ہے کس کی اتباع کر رہے مسلمان اور آگیا یہ فیڈان کے بعد یہ عیسائی انہوں نے کرسپس کے ناور سید عیسائی علیہ السلام کا برٹ بنانا شروع کیا میری کرسپس اور آگیا یہ ہمارے اس ملک جو ابھی پھل سپیڈ میں چل رہے ہیں نہ جانے شیطان نے ان کو کیا دھوگا دے دیا مسلمان کے تعلق سے کہ گاجر مول نہیں سمجھ رہے ہیں دوکے میں ابھی چال دن رات دشمنی میں بسر کر رہے اپنی جندگی مسلمان کی یہ مشرقین پشاپ پینے والے انہوں نے پھر آپ دیکھیں فلا ہمارے دیوتا کی جنم آشت بھی فلا ہمارے معبود کی جہنت مناتے نہیں مناتے ہر سال ان کے تیور کی تو باڑھ آتی آج اس کی جنم آشت بھی آج اس کی جہنت آج اس کا اس وقت تک تو یہ چیزیں کس پہ تھی ہر امت کے معبود باطل تک پھرون ایک جھوٹا خدا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ نے خدا کا درجہ دیا اور ان لوگوں نے اپنے بڑوں کو خدا ہی دردہ دے رکھا ہے عیسور اور بھگوان کہتے ابھی تک تو بہت جہنتی اور جنم دین ان کے لئے تک تھا ان کے لئے بناتے تھے پھر چونکہ اخبارات میڈیا انپورمیشن ٹیکنولوجی اتنی پھیلی اتنی پھیلی عام آج بھی خدا بننے کے تصور تک آگیا ان کا عورہ تو ہم ان سے کیا کم ہیں ہمارا بھی حوضہ چاہیے پھر یہ پبلک میں آگیا اب پبلک میں ہر کوئی میرا جنم دین ہے آج آج میرا یہ آج میرا وہ ہے اب یہ ہے عام پبلک کے اندر گیر مسلموں کے اندر بھی سارے گیر مسلم بردی مناتے ہیں اور پھر وہاں سے یہ ڈائیورٹ ہو گیا ہم نام نیح مسلمانوں کے اندر اب ان کی جہالت کی رسم اسلام نے ایسی چیئے ہم اپنا کو پڑھا لکھا اچھا سجین کہیں نہ جانے کیسے کیسے لکا دیتے ہیں ان کے ساتھ ان کو بیٹھ کر آپ کو سمجھتے ہیں بہت سپیریر ہوگئے ان کے ساتھ ان کو بیٹھ کے اسلام نے ایسی رسموں کو کیا کہا یہ جہلیت کی رسم اور اللہ کے نبی نے ان کا میرے قدموں کی نیچے اے لوگوں میں جہلیت کی تمام رسموں کو رونتا ہوں ان رسموں کو ہم عمل میں لاکر کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ مولوی اور یہ لوگ گھونتے پھٹتے ہیں پجا میں ہونچ پہنے وے ٹوپے لگائے وے یہ بیک ورڈ اسلام کو جندگی انہوں نے دیا اصل میں کلچر کو یہ فالو کر رہے اسلام اور اسلام کی شان و شوق یہ ہے کہ جنہوں نے تیہ کر رکھا ہے کہ ہم لوگ ہم جیئیں گے اسلام کے مطابق بھریں گے اسلام کی مطابق ان لوگوں کو تم طبقہ اہل حدیثوں کا کہ جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا فلنا اور کل جندگی نبی کی سنت کے مطابق پرسے گی اور یہ ہمارا فقر ہے جو اسی کی دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے ہیں اور جو بلائی کے خلاف کھڑے ہوتے ان کے خلاف گز گز لمبی جبان چلاتے ہو ایسے گھٹیا کام کرنے بھی بہن جو مثل مشہل کی بیعت چھڑی جائے تو ان کے خلاف پھجل جاری کرتے ہو یہ چیزیں نہیں دیکھتی تمہاری خود کی دنہ تو یہ عوام کے اندر آگیا اس کے بعد اور عوام کے اندر پھیلتا چلا گیا ہر کوئی جنم دین بچ دے بچے کی خسی اس کی خسی اس کی خسی اور بھول جاتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمارے گیروں کی دیکھا دیکھے کرے میرے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں مسلمانوں کے طریقے میں یہ مہنی کی طریقے جو گیروں کی دیکھا دیکھے کر کہا سوال پوچھنے کی ایسا نہیں ایسا کر لے کی اس منحوس رسم کو زندہ رکھ رہے کی کوشش کر رہے بہترین دین تمہارا اسلام میں کوئی تصور نہیں کسی کا بچ دے یا کسی کا مند دین خاص دن کر کے منانے کا کوئی رواج نے منایا حسن حسین نے منایا کسی نے نہیں منایا ایمہ اربا نے منایا مہتسین نے منایا ولیا نے منایا اولیا نے منایا نام لیتو صرف ان کا اور مزاق باتے دین کا تم لوگ ہم سے بیعث کی بات آئی سارے ولی سارے اولیا اٹھا کے لیا ہوگے ان مسئلوں میں کیوں نہیں لاتے اٹھا کے تم ان کو اپنے آپ کو نہ جانے کیسے کیسے الکات ہے کہ تم گھومتے ہو اسلام نے اس کو حرام کہا ہے اور گہروں بر طریقہ کہا ہے لیکن بگاڑ تب پھیلا کہ جب بچوں سے یہ جمعہ داری بوڑوں نے لی بگاڑ تب پھیلا اور پھر ہماری بھی یہ کمجوری تھی یہ ایک وجہ ہم بھی ہیں ہمارے علماء بھی کہ جب مسلمان اپنے گھروں میں بند کمروں میں بچوں کو جب مومبت اجواتے تھے اور کیک کٹواتے تھے تب ہماری جوالوں پہ تالے پڑے تھے ہم نے ان کو نہیں روکا نہیں روکنے کی بنا پر یہ بند کمرے سے باہر آیا یہ صاحب اور بڑے بڑے لوگوں پر ڈس نہ سرو کیا اب یہ صاحب فلا گینگ کے لیڈر ہیں یہ فلا گینگ کے لیڈر ہیں یہ فلا نتا جی فلا یہ فلا یہ اب ان کے بندے ہو رہے صاحب امرے کیا ان کی صاحب کوئی چالیس پار فیس بوک پر ویڈیو چلایا جا رہے پھر ہماری آرکو کے اندر کی بیماری آگئی اب گریب امیر بودہ بچہ مرد عورت سارے اپنا بڑے منا رہے ایک ایک بڑے پر نونو کیک آ رہے کل کسی نے بتایا یعنی اتنی گنجہ اتنی تھی ان کے بات فیسوں کی ادار لات کہاں تک جاؤگے شرم کا چلنجہ کہاں تک نکال ہوگے ڈی جے آرہے یعنی سارے حرام کام جو ایک مسلمان کو دن سے رکھنا تھا سارے اس کے اندر ہو رہے اور پھر بھی تر رہیے کہ مسلمان ہیں ہمیں کسی نے بتایا یہ پھینس بگنا تو پورا اور مردوں کو کیا یہ دیوز مسلمان اپنی عورتوں کو سوسل میڈیا چلانے کی جائن دیتا ہے ان کے عورتیں سمارٹ بنی ہوئی فیس بک چلا رہی ہے وارسپ چلا رہی ہے اور فیس بک بتاتا ہے آج آپ کا بڑھ ہے پوری دنیا کو بتاتا ہے پھر ہماری اس پہن کو اس گھڑیا لوگ فیس بوٹ پر ویس کر رہے آج آپ کا بڑھ ہے پھر جی ایک ایک منہ کے چلا جا رہے اور جب خود کا بڑھ آتا ہے یہ نام نحاد بوائی فرینڈ اللہ ماف کرے اتنی گھڑیا خبر تھی کہ لڑکی کو کہتا مسلمہ لڑکی کو میرا آج مجھے گفت کیا دوگی یہ اس لئے بتا رہا ہوں تا کہ کانوں کے پردے کھلے اور آنکھوں پہ جو مہر لگی ہٹھے اور گھر جا کر دو جود مار کر اپنی عورت جنگ کر ان کے اکاونٹ چیک کریں تم کیسے فیس چلا رہی ہو کس کی تم پھینٹ بنی ہوئی وہ برث جمین پھٹ گئے ہم اس پہ دفن ہو جائے یہ کم مشک خراب تھی اس کے مقابلے دو اپنے بن گھر گئی عورتوں کو اسمائٹ اسمائٹ فون نے تو آج مرد کو نہیں چھوڑا ہے بے آئی ہم ملویس کرنے سے نہیں بچائے عورتوں کو کیا بچائے گا اور آسان کر دیا ہم نے گھوم رہے جو اپنا فقر سمجھتے اور ویڈیو ڈالتے یہ امت کی گھوم رہی کا جریہ بن رہے نہیں کہنا چاہیے ان حرام گھروں کو رکھنا چاہیے ہم کر ہم تو مر رہے پوری قوم کو در لے جا رہے ہماری دیکھا دیکھ کہ کم عمری کے نوجوان بھی چار لوگ جمع ہوئے کی کٹ آ بڑی منع بوٹو کی شا وار سو پہ ڈالا ان سب کے گناہ بھار ہم پر اور ان لوگوں پر جو بڑی بڑی گینگوں کو چلا رہے تم ہمارے نوجوان نسل میں کیا ڈال لے اپنی آخر نہیں کم سے کم ان کے آخر کی پر وا کرو کہ امت تو کار لے جا رہے ہو اس کے اندر پوری امت کو ڈال رہے ہو میسیج آ رہا ایسا کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے اسی چیز استعمال کرتے شرم نہیں آتی اور آگیا آئیے آپ قرآن نے کیا کہا اس کے یہودیاں کو عیسائیوں کو اپنا دوست بنا اور جو ان کو دوست بنائے گا اس کی گنتی اسی کے اندر ہوگی وہ یہودی مرے گا عیسائی مرے جو ان کے طریقے پر چلے گا نبی نے برما من تشبہ پہ قوم ان فا و من ہو جو جس قوم کی دیکھ خدے کی کرے اس کی گنتی اسے گندر میدان میشر میں ان گائے کے پجانے کے ساتھ کھڑے ہوگئے ان عیسائیوں کے ساتھ ان یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوگئے جو ان کی دیکھ خدے کی کرے جو ان کی نقش خدے پر چلائے گا جو ان کی پیر بڑھ چکے کیا یہ کس نے شروع کیا شرق کے اندر اور یہاں تک لوگوں نے بتایا علماء نے کہ جو یہ کیک بنا کہ اس میں محمدتیاں گاڑ کے بجاتے ہیں اس کے پیچھا کی دائیے ہے کہ یہ گولد کی چاند ہے اور اس میں محمدتیاں جو جل رہی ہے یہ اس کی روشنی ہے جو آدمی ایک پھوک میں پوری محمدتی بجاتے گا سال بھر کی اس کی تمنا پوری ہو جائے گی توبہ توبہ ایسے گھڑیا کی دیں کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا اس کی تکلیف کو در کرتا وہ اللہ یہ محمدتیاں تمہاری تمنا پوری کرے گی آگ کے پجار یوں ایسے اقیدیں پال رہے تم اور ایسے لوگوں کی پیاری بھی کر رہے ہو کوئی تکی نہیں یعنی اس کے ڈانڈے شرق تک جا کے بیٹھتے ہیں اس کی کہہ رہی میں جائیں گے تو شرق نکلے گا کس کی دعوت دے رہے لوگوں کیسا کلچر پھیلارا ہو مسلمانوں کے اندر توبہ کرو توبہ اس جیس سے اللہ سے ڈرو قرآن نے کیا کہا ایک اور سب سے بڑی برائی جو اس کے ساتھ ہوتی ہے فیضی الخرچی اللہ کا دیا وہ مال کہا اڑا رہے ہو کھانی رہے موں پہ مار رہے ہو کہا سے لائے محمد گبارے لائٹنگ گانے اور پھر ہنڈوں کی طرح کھڑو کے تالیہ بجاتے ہو کہا سے لائے یہ طریقے تم یہ سارے اللہ کا دیا مال تم کہا خرچ کر رہے ہو قرآن نے کہا وَلَا تَوَدِّرُ تَوَدِّرَ اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ قَانُ اِخْوَانُ شَيَعَتِينَ وَقَانَ الشَّيْطَانَ الْلَبِحِ کَفُورَ بھیجول خرچی مت کرو اللہ کے دیوے مال کو حرام راستو پہ خرچ مت کرو یہ شیطانی کام ہے اور بھیجول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اللہ کا کافر ہے اتنی بڑی بات بھیجول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی اور شیطان اللہ کا کافر بھیجول خرچی اور اتنی بڑی وعید گوھر تو کرو قرآن پر شیطان کا بھائی کیوں کہا پھر شیطان کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا یہ اللہ کا کافر ہے اللہ کا کفر کرتا ہے ناشکرہ ہے کیوں کہا تو فجول کرچی کوئی عام گناہ فڑی ہے بڑا گناہ ہے اس لئے بڑی بات کہی گئی کیوں کہ یہ فجول کرچی حرام کے راستے کھولتی ہے خوب خرچ کرے گا پارٹیوں میں لوگوں پر دعوتوں میں کیک پر مہمبتیوں پر گپاروں پر حرام راستوں میں شراب پر گانوں پر خوب خرچ کرے گا ختم ہو جائے گا گھر والے تو دیں گے نہیں نہ اتنی گودری ہے کہ خود لاکے کر لے حرام طریقے استعمال کرے گا اب بیاج بٹے کا دندہ ہے اب کسٹوں کا کاروبار ہے اب بھوگلاوے کا کام ہے اس سے لے لو اس سے لے لو اس پر کھا جاؤ اس پر ظلم کر لو سارے حرام چیزیں جو ہے وہ کرے گا کیونکہ حلال سے شوق پورے نہیں کر پاتا ہے جرورت پوری ہو جاتی ہے اب حرام راستوں پر جائے گا اب بھائنس کے کام کرے گا اور بڑے بڑے جتے گناہ سارے کرے گا کیونکہ جیب میں پیسے چاہیے گینگ کو چلانے کے لیے ان گینگوں نے اس نام کو ڈبایا ہے ان گینگوں نے سماس کو برباد کیا اس جان لی لیا آپ اور آج تیہ کر کے اٹھئے یہ جو حرام چیئے ہیں بڑھ دے کے نام پر چل رہی ہے اس میں شرکت حرام ہے جمعیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں شرک ہونا حرام ہے وش کرنا حرام ہے کسی کو ہیپی بڑڈے ٹو یو کہنا پولی جمعیداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں شرک مت ہوئیے ان کو سپورٹ مت کیجئے ان کو مومت لگائیے جو ایسے کام کرتے ہو جو اسلام کو برباد کرنے میں لگے ہو جو سماج کو برباد کرنے میں لگے ہو جو نوجوانوں کو برباد کرنے میں لگے ہو ان سے کنارہ کیجئے ان کو روگنے کی کوشش کیلئے ہم جا جا کے ان کی پارٹیوں میں ان کی دعوتوں میں جا جا کے ان کو مجبوط کر رہے ہیں ان کا کھا کھا کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں رکھیں ان کے کھانوں سے اور کہیے ان کو ہم وش نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو لوگوں نے چھوٹا دنوازہ کھولا تو نے بڑی بڑی گلیاں نکال لی اس حرام کو جائز کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اور یاد کرنے کا دن سال بھر یاد کرنے کا دن جنم کا دن نہیں ہے موت کا دن ہے اگر یاد ہی کرنا تو موت کا دن ہی یاد کرو جنم دن پر خوشی اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ آدمی اپنی موت کو بھول جائے کیا ہے جنم دن عمر کے نام پر عمر کے نام پر جو اللہ نے محلت دی چالیس پچھ ساٹھ سال کی اس محلت میں سے ایک سال کم ہو گیا ایک سال وہ محلت کم ہو گئی ہے اب نہ جانے کتنی نہیں ہے ارے جروری کام کرلو محلت کم سے کم ہوتی جاری ہے ہر سال محلت کم ہوتی جاری ہے موت قریب ہوتی جاری ہے کچھ جروری کام کرلو اللہ رسول کو راضی کرنے کے کام کرلو اسلام کے کچھ کام آ جاؤ کچھ نمازیں پکی کرلو کچھ روزیں پکی کرلو کچھ آخرت کے لیے سامان تیار کرلو کچھ کبر کی تیاری کرلو یہ محلت کم ہو رہی ہے ہر سال یہ بچوں کی خوشی کے نام پر ناٹک بند کر دو یہ عرام کا راستہ بن کر دو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس عرام رسم سے مسلمانوں کو بچائے یہ عیشائیوں کی اور ہندوان کی رسم سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح سوچ دے کہ ہم لوگ ہمارے سب سے بڑے سیلیبریٹی ہمارے عصوہ ہمارے رحبر ہمارے رحلما امام عاظم امام کائنات محمد رسول اللہ کو اپنا حادی مان سکیں ان کے سنتوں کو اپنی جندگی میں لاسکیں اللہ اس کی توفیق دا فرمائے اللہ تمام ترے گناہوں سے بچائے اللہ شرک سے بچائے اور تمام بوئی رسموں سے بچائے آمین تکبل یا رب العالمین وما علینا اللہ بلاغ المبین